اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آنتا تک ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے عمر محل جو جمو کشمیر میں ستیت ہے یہ ڈوگرا ڈینسٹی کا محل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جمبا پور جو ہے وہ جمو راج جمبولوچن کے نام سے بکھیات ہے ایک سمیں تھا کہ یہاں پہ جمبول جو راجہ جمبول تھے وہ وہاں سے کٹھوا والی سائٹ سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو دیکھا انہوں نے بکری اور باگ جو ہے ایک ساتھ پانی پی رہے تو انہوں نے یہ سوچے کہ اب مجھے یہاں پہ اپنا شہر بسانا چاہے تو تب سے ہی یہ جمبولوچ جو ہے بعد میں جمبولوچن پڑ گیا ہوا ہے اس کا نام تو آج میں امر محل کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو امر محل جو راجہ امر سنگھ کے دوارہ بنایا گیا ہے اور یہ امر محل جو ہے ہمارے توی کے کنارے تٹ کے اوپر ہے اور اس محل کو بنانے کے لئے جو آرٹسٹ آئے ہوئے تھے وہ آرچیٹیکٹ جو منگوائے گئے تھے وہ فرنچ فرنچ سے منگوائے گئے تھے اور اس کے اوپر جو پینٹ کروایا گیا ہے وہ ہے اور اس کا جو ڈیزائن بنائے گیا ہے وہ پہاڑی اور کانگڑا جو مستری تھے ان کے دوارہ بنایا گیا ہے اور یہ اوفیشلی جو تھے یہ جو محل ہے وہ دوگرہ ڈینسٹی کے اوفیشلی ریزسٹنس یہاں کس کا ہوتا تھا دوگرہ ڈینسٹی کے رولرز کا ہوتا تھا لیکن یہ بات کی بات ہے کہ بعد میں بنا ہے پہلے مبارک منڈی ہی کمپلیکس جو تھا وہ وہاں پہ دوگرہ ڈینسٹیز وہاں رہتی تھی اور یہاں پہ ایک میوزیم انیگریٹ کیا گیا تھا جو شیرمت اندرہ گاندی نے انیگریٹ کیا تھا اور اگر میں بات کروں مبارک منڈی کمپلیکس کی تو مبارک منڈی جو ہے وہ رویل ریزیڈنس سب مہاراجہ جمہو کے یہاں پہ رویل جو ڈوگرہ پلیسز تھے یہ ان میں سے ایک گینی جاتی ہے اور اس میں میں جو ہے یہ سیٹی ٹیل انیس سو پچیس میں جب ہری سنگھ نے موگ کیا اپنا دربار کہاں سے ہری نواز سے کہاں امر محل میں تو وہاں کے بھی آرٹسٹ جو آرٹسٹ تھے وہ راجستان کے تھے یوروپینز کے تھے اور موگل سٹائل میں بنایا گیا تھا اور اس میں پنک اور گری ہال یعنی دربار ڈیزائن کیا گیا ہے اگر میں یہ بات کروں شیش مہل کی تو شیش مہل جو ہے رانی چارک مہل کے نام سے بکھیات ہے اور اس میں گولڈ پینٹ کیا گیا ہے اور شاہ جان کے تیروں کے دورہ اس میں لگائے گیا ہے اگر میں بات کروں جمعوں میں بہو فورٹ کی تو بہو فورٹ جو ہمارے لیفٹ